اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قرآن ترزیلا کہ اے ایمان والوں اے مسلمانوں قرآن پاک کو خوب تھہر تھہر کر پڑھو دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کرنا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہذا القرآن کے بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوگوں کے لئے سب سے زیادہ ہی ہدایت اور سیدھے راست دکھانے کا ذریعہ ہے تو پتہ جللہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے اور یہ ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے اس میں اللہ سے ڈڑنے والوں کے لئے تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے اور جو اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں حلال جیدہ کو اپناتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر کر دی ہیں ان سے بچتے ہیں اور جو متشابیات ہیں ان سے بھی کنارہ کش ہوتے ہیں یعنی ان سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں تو پتا جا اللہ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوش اور تر چیز کا ذکر کر دیا ہے میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کا مفہوم اور ان کی تشریح ہم حدیث مبرکہ کے ذریعے کریں گے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دیشان ہے اس حدیث پاک کے اندر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو کہ جس انسان کو جس مسلمان کو میرے ذکر نے اور قرآن پاک کی تلاوت نے مجھ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے سے روکے رکھا یعنی میرے ذکر نے میری یاد نے اور قرآن پاک کی تلاوت نے اس کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ بھی نہ سکھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب بھی نہ کر سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سوال نہ کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو یہ حضی سے کچھ سی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو کلمات ارشاد ہوئے ہیں وہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا دیتا ہے جتنا مانگنے والے کو نہیں دیتا یعنی جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت نے اور اللہ کے ذکرے نے مشغول کر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے جتنا کسی سوال کرنے والے کو نہیں عطا فرماتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس قرآن مجید کی فرقان حمید کی باقی کتابوں اور باقی کلام پر صدیلت ایسی ہے یعنی اس کی شان اور برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا شان و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی باقی کلاموں اور باقی کتابوں پر اور باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دنیاوی علوم ہیں ان پر قرآن پاک کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ ربالعزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے تو پتہ چلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے اور رازق ہے تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناظر شدہ ہدایت کا اور لور کا پیغام لے کر آئی ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا تو وہ ہدایت کا راستہ پا گیا ایک اور حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر چاہ رہا ہوں اس نے ان دونوں کو اختیار کیا ان دونوں کو ان کے ساتھ جڑ گیا ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا وہ ان دونوں کے ذریعے جنت میں جائے گا ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک جو بندہ جو شخص اس کے ساتھ جڑ گیا اس کو اپنا لیا اور اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ نہیں کرے گا ایسے شخص کو جنت میں بھیجے گا اور دوسری ہے سنت رسول اللہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک طریقے حضور علیہ السلام کے مبارک راستے حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک راستے